موسیقی قرآن پاک میں مفسرین کی مطابق اور بعض محدثین نے فرمایا ہے امام نووی کا بھی کہنا ہے ملالی قاری ہے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سے ہوتی ہے امام بھقی ان سب کا کہنا ہے کہ بیس سے زیادہ آیتیں مولا کائنات کی شان میں قرآن میں نازم ہوئی ہیں تو اسی طرح کچھ آیات ہیں ان کا آج ان کی تلاوت فرمائیں گے جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تدعو مع اللہ ایلہ آخر فتكون من المعذبین واندر عشیرتا کالاقربین 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 موسیقی 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 کہ تجھ پر عذاب ہوگا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروں مسلمانوں کے لیے تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو بے شک وہی سنتا جانتا ہے ناظرین محترم اس میں دعوت ذو العشیرہ کا ذکر ہے اور دعوت ذو العشیرہ کا مطلب اقربہ خاندان والوں کو جمع کرنا اور جو قریبی رشتہ دار تھے وہ بنی حاشم اور بنی متطلب کے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو آپ بلائیے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلائیے اور اپنی رحمت کا بازو بچھائیے یعنی ان کو ڈرائیے پہلے جو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بھی بنایا ہے اور نظیر بھی بنایا ہے اور یہاں پر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف اس طرح دیتے کہ خشتِ الٰہی بنیاد ہے خشتِ الٰہی ہم سب کے لئے بڑی اہم ہے خشتِ الٰہی اللہ کا خوف اب ہم اللہ کی خوف کو کی تعبیر اگر درست نہ لیں تو یہ ہماری غلطی ہے اللہ کی خوف کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ اللہ تعالیٰ ماذ اللہ سم ماذ اللہ سم ماذ اللہ سم ماذ اللہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ماذ اللہ سم ماذ اللہ بے رحم ہے یا ماذ اللہ سم ماذ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس کے غزب پر غالب ہے تو یہاں خشتِ الٰہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند نہیں ہے وہ کام بتلائیں اب اللہ کو سب سے بری چیز کیا مطلب جو ہم کرتے ہیں جو کرتے تھے ہم تو نہیں کرتے ظاہری کیا ہم مسلمان ہیں مسلمان کر نہیں سکتا وہ ہے شرک شرک خدا کو نہ گوارے مطلب اس کی کوئی بخشش ہی نہیں ہے مطلب مغفرت ہی نہیں ہے موت کا خرخرا گلے میں آ جائے اس سے پہلے تک اگر بندہ توبہ نہ کرے اور اللہ پر ایمان نہ لائے تو بخشش نہیں ہے اور فیرون کے ساتھ کیا ہوا تھا موت آگئی تھی اب توبہ کی قبولیت کبھی ایک وقت ہوتا ہے توبہ کی امید پر گناہ نہیں کیا جاتے ہیں کہ آپ توبہ کی امید پر گناہ کیا جائیں کیا جائیں جس لیے آپ فرمایا کہ جو تمہارے قرابتدار ہیں رشتدار ان کو بلاؤ اب بلائے گیا بلائے گیا اس میں بنی حاشم کے لوگ جمع ہوئے ابھی بڑے بڑے نام تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شدار تھے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا موجود تھے پھپیاں موجود تھیں حضرت آتھ کا بھی تھی صفیہ بھی تھی سب موجود تھیں بڑی پیاری پھپیاں تھیں ابو طالب تھے حارس تھے جعفر تھے حضرت عباس تھے حضرت حمزہ تھے سب تھے حضرت حمزہ ایک دعوت میں نہیں موجود تھے ایک میں موجود تھے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اجس کیا تھا کہ وہ شکار پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دعوت دی اور کہا کہ اب جیسے کہ فرمایا کہ اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ یا نہیں ان کو بلاو پہلے ڈراؤ اور پھر اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اچھا یہاں بڑا ایک کمال ہے کمال یہ کی تھی اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرما رہا ہے کہہ رہے ہیں محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ ڈراؤ کس سے خشت الہی سے خشت لاؤ نا لیکن رحمت کا بازو تم بچھاؤ کیونکہ تمہیں رحمت بنایا ہے میں نے دیکھو یعنی اے پیارے اگر تمہارے دشمنوں پر لانت بھی کرنی ہوگی تو وہ میں کروں گا تم مت کرنا انہ اللہزین یعذون اللہ یعذون اللہ ورسولہ لا انہم اللہ فی الدنیا والآخر حالکہ 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 اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ انہ اللہزین یعذون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچا ہے دونوں کا ذکر ہے دونوں کا ذکر ہے انہ اللہزین یعذون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچا ہے لا انہم اللہ بھئی جب دونوں کا ذکر ہے تو آپ بھی لانت بھیجئے میں بھی نا 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 تو تو رحمت والا ہے بھئی میں بھیجوں گا لعنت اور اللہ کی لعنت کیا لعنت اللہ نے جس پر لعنت کر دی وہ تو ختم کیونکہ اللہ کی لعنت کیا بتا رہی لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا وَعَادَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَ یہی ہے نا پوری ہے یہی ہے نا وَعَادَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَ اور ان کے لئے ہمیشگی کا عذاب ہے عذاب مُحین مگرم صاحب ہمیشگی کا عذاب دنیا اور آخرت میں ان کے لئے جو اللہ اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے اب مجھے بتائیں اب ایک سوال ہے سمپل سے سوال ہے اس کا کوئی جواب مجھے اگر دینا چاہے دے دے کیا رسول اللہ کو حضرت علی کی شہادت سے عذیت نہیں پہنچی ہو بہت عذیت پہنچی ہو یا حضرت فاطمہ کا دل دکھا ہوگا تو عذیت نہیں پہنچی ہو یا حضرت امام حسین کا جب سر کٹا ہوگا تو عذیت نہیں پہنچی ہو یا امام حسن کو جب زہر دیا تو عذیت تو آپ نے عذیت پہنچا دینا اللہ کی لانت ہو ابن ملجم پر اللہ کی لانت ہو قاتلان حسین پر اللہ کی لانت ہو قاتلان حسن پر سب پر لانت ہو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی لانت ہے یہاں پر جو بنیادی بات ہے یہ جو رشتدار تھے ان میں ایک رشتدار تھا اس کا نام تھا شہبہ اس کا نام تھا شہبہ اس کو کہتے تھے ابو لحب اس کو کہتے تھے ابو لحب اور اس کا عبدالعزہ بھی نام ہے اس کو شہبہ بھی کہتے ہیں مختلف نام آئے ہیں تاریخ کی مختلف کتاب اللہ مشبلی نے مانی ہے اس کو عبدالعزہ کہہ کر بکار تو وہ اس نے کہا اچھا یہ وہ آدمی ہے یہ میں آپ کو اس کے بارے بتا دوں یہ وہ آدمی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی شہادت کے اولی سے اپنی لانڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا کس کو سویبہ سویبہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والوں میں تین کے نام ہمیں ملتے ہیں ایک برکہ ایک برکہ جو کہ جن کو ام ایمن بھی کہا جاتا ہے اور ایک تائی حریمہ حریمہ سعادیہ اور ایک سویبہ کا ذکر ملتا ہے تو اب اب ہوا کیا کہ یہ سویبہ کو آزاد کر دیا اتنا خوش ہوا جاؤ اچھا ابو لحب کا مطلب ہے سلخ و سپیت مطلب چہرے سے جس کے سلخی جھلکتی ہے یہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے چہرے پر سلخی ہے جہاں سے گزرتا چاہا لوگ کہتے تھے بھئی ابو لحب ابو لحب آ رہا ہے یعنی سلخی کا باپ ایسی چہرے اس کے پر سلخی اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہم یہ اس لیے جماع کیا ہے کہ ہم اپنے لات ازا قسی کلاب یہ سارے بت رکھے رہے ہیں ان کو ہم چھوڑ کر تمہارے خدا کو مان لیں تمہارے ان ہاتھوں کو جو تم بلند کر کے ہمیں بنا رہے ہو ٹوٹیں کیا کہا اس نے ماذا اللہ ماذا اللہ یہ ٹوٹیں تمہارے ہاتھ ابو لحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے چچا ہے میں نے کہا وہ چچا ہے جس نے رسول اللہ کی پیدائش کی خبر سن کے لونڈی آزاد کر دی اتنا خوش ہوا یہ وہی چچا کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے کہہ رہا ہو کہ ہم تمہارے خدا پر ہی مان لیں ماذا اللہ ماذا اللہ کیونکہ مجھے جملے بتانے تاریخ کیسے ماذا اللہ ٹوٹیں تمہارے ہاتھ اب ایک قاسی صاحب بڑا لطیف نکتہ ہے نکتہ یہ کہ کہاں ابو لحب کہاں پروردگار آپ سوچیں کڑے کی بھی حیثیت نہیں ہے ابو لحب کے اللہ کے آن لیکن چونکہ حبیب کا معاملہ ہے تو دفاع کے لئے رب العزت آئے رب العزت نے آکے کہا تبت یدہ بھی لہ بھی مطلب تو کہہ رہا ہے ہمارے نبی کے ہاتھ ٹوٹے ٹوٹے تیرے ہاتھ ٹوٹے تیرے ہاتھ اور تیری بیوی کے گلے میں مونج کی رسی ڈالی جائے گی کیونکہ تیری بیوی وہ ہے جو راستے میں کانٹے بچھاتی ہے امہ جمیل اس کا نام ہے تیری بیوی کے گلے میں مونج کی رسی ڈالی جائے گی ٹوٹے تیرے ہاتھ کیسے تُو نے کہہ دیا میرے حبیب کے ہاتھ ٹوٹے ان ہاتھوں میں تو کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں یہ ہاتھ تو اگر کسی ہنڈی میں چلے جائے تو پانچ سو لوگ اس ہنڈی سے کھانا کھا لیتے ہیں یہ ہاتھ تو اگر کسی کے لعا پہ دہن لگا دے تو اس کا زخم صحیح ہو جاتا ہے یہ ہاتھ تو اگر اڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن جاتا ہے یہ ہاتھ تو اگر علی کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ مولا بن جاتا ہے اور تو کہہ رہا ہے یہ ہاتھ ٹوٹے ان ہاتھوں سے تو بھی بڑا کام ہونا ہے ان ہاتھوں کے اشارے سے تو چاند کو ابھی اپنے راستے بدل لے ان ہاتھوں کی انگلیوں سے تو چاند کو کھیلنا ہے ابھی چاند کھیلا جائے گا ان سے اسی انگلشت مبارک سے شق القمر ہونا ہے تو کہہ رہا ہے ٹوٹے بولے تو ٹوٹے میرے نبی کے ہاتھ مازاللہ تو تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹے اور پھر کیا آپ سمجھتے کہ کلام اللہ میں اس لئے آج کہتا ہوں آج میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں آج میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں زندگی رہا ہے نا رہے کہ آج ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے مازاللہ سبح مازاللہ کے قرآن میں لکھا ہوا درست نہیں ہے مازاللہ وہ فیرون کی لاش کو دفن کر کے دکھا دیں بھئی آج تو پڑی ہوئے نا فیرون کی لاش کو دفن کر کے دکھا دیں آج بھی مصر میں قاہرہ کی میوزئم میں پڑی ہوئے کر سکتے ہو دفن تو کر کے دکھا دو قرآن کا فیصلہ ہے نہ اسے پانی ملا نہ زمین ملی نہ خشکی ملی ویسی پڑھی دیئے آج تو پوری دنیا چاہے تم مل کر قرآن کو غلط ثابت کر سکتی ہے ماذا اللہ یہ سارے لوگ جو ہیں تو آئے فیرون کو دفن کر کے دکھا دیں چونکہ تم فیرون کو دفن نہیں کر سکتے تو مال لو یہ کتاب حق ہے یہ کتاب حق ہے اور چونکہ تم اس بات پر اس بات پر یقین اگر رکھتے ہو کس طرح سے واقع ہوئی تھی ابو لہب کوئی ایک ایسی بیماری ہوئی جس پہ پہلے اس کے ہاتھ ٹوٹے اس کے ہاتھ ٹوٹے گئے تھے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کور ہو گیا تھا ہے جو زام ہو گیا تھا ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اس کے مر گئے تھے پانچ دن تک وہ تلپ ترہ اپنے گھر میں اس کی لاش سے بدبوٹنے لگی لوگوں نے اس کی گھر پر مٹی ڈال دی اور کسی نے اس کو دفنانہ تک گوارہ نہیں کیا سڑ کر مرا کیونکہ اس نے کہا تھا اے محمد جو میرے نبی کے ہاتھ ٹوٹنے کی محضر اللہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پورے خاندان کو ٹوٹ کر رکھ دے کہاں گئی وہ ام جمیل کہاں گئی وہ ام جمیل جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے کرتی تھی اور یہ آپ کا حسن عمل تھا کہ جس دن اس نے کانٹے نہ بچھائے تو آپ اس کے حادت کے لئے گئے یہ چپچی چوئے تھی وہ اوپر والی منزل پر چچی تو راہ کرتی تھی سوخ اللیل بازار سوخ اللیل مکرم صاحب سوخ اللیل بازار ہے رات کا بازار سوخ کہتے بازار کو لیل کا مطلب رات رات کا بازار سوخ اللیل مہیں پر کرتا حضرت ابو طالب کا اسی کی اوپر والی منزل پر ابو لہب رہتا تھا اس کی بھی بھی رہتی تھی ام جمیل وہی کاٹے پھیکتی تھی جب رسول کریم صاحب تشریف لاتے تھے اور وہ کاٹے ان کے نازک قدمین پاک میں وہ چوبا کرتے تھے اور ایک دن جب اس نے کاٹے نہیں بچھائے تو آپ اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے یہ ایسا نبی لاؤ ایسا نبی لاؤ اور اور یہی وہ ام جمیل تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے کے لیے کبھی ماذا اللہ کوئی ڈنڈا ہاتھ ملے کر کبھی تو اللہ تعالیٰ کو اور وہ مونج کی رسی ام جمیل کی موت اس طرح ہوئی کہ گھر میں وہ کپڑی دھو رہی تھی صفائی کر رہی تھی کہ اس کے گھر میں ایک درخت لگاوا تھا جس میں ایسا درخت تھا جس میں جو چھالیں لٹکتی ہیں جو شاید وہ پیپل کا درخت تھا ہے کس کا تھا مجھے پتہ نہیں لیکن اس پر سے رسی جیسے ٹائپ کی طرف وہ رسی اس کی گردن کی گرد لپٹی اور وہ اسی سے کھیچ کر گھسٹ کر مر گئی جیسے پھاسی اس کو لگ گئی دونوں کی موت قرآن میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوئی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت ذو الاشیرہ میں جب سب لوگوں نے انکار کر دیا حضرت ابو طالب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی حضرت ابو طالب تو دین ابراہیمی پر تھے لیکن نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ کب کھڑا ہوگا تو جب حل من الناصر کی آواز گنجی کہ کوئی میرا میری مدد کرے گا تو اس وقت ایک بچہ کھڑا ہوا کم سن سا اور اس نے ابا آواز بلند کہا میں آپ کے ساتھ ہوں میرا نام علی ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا اور پھر تاریخ نے دیکھا اور تاریخ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیچھے آوارہ لڑکے لگائے جاتے تھے ابو جہل لگاتا تھا یا امیہ بن خلف یا اتبا یا شہبہ یا حارس ملہون کوئی بھی لگاتا تھا تو یہ بچہ ان لڑکوں کو پیچھے کھڑو کر اپنا سینہ چوڑا کر کہا تھا آو پہلے مجھ سے مقابلہ کرو پھر نسل سول کی طرف بڑھنا ساتھ 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 دیا ساتھ 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 رہا اور آج اسی بچے کی ہم شہادت کا ذکر کر رہے ہیں جو مولا علی بنا تو اس آیت میں ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت سے ہو رہی ہے بھروسہ کرو اس عزت والے پر جو مہر والا ہے آج عزت رسول کے گھرانے کو ہے آج عزت سادات کو ہے آج عزت نبی کے نام لیواؤں کو ہے جس نے نبی کی عزت نہ کی اس کی عزت نہیں ہے جس نے رسول کی ہماری عزتوں کی کوئی حیثیت ہے ہمارے فاروقعظم کہا کرتے تھے کہ عمر تو تو چرواہا تھا خود اپنے آپ سے کلام کرتے ہیں عمر تو تو چرواہا تھا تجھے اسلام نے عزت دی تجھے رسول اللہ نے عزت دی آج تیری عزت عمر رسول اللہ کی وجہ سے یہ ہر وقت حضرت عمر اپنے آپ سے کہا کرتے تھے ایسے ساتھی ڈھونڈ کے لاؤ جو رسول اللہ کی محبت میں وارفتہ تھے رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو یوں کہلیں کہ رسول اللہ کی فنا فی الرسول بھی تھے فنا فی اللہ بھی تھے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بن ڈامو جو خود بگ گئے تھے رسول اللہ کی محبت میں یہ غلامی ایسی غلامی تھی جس میں بن ڈامو خود بگ گئے تھے اور کبھی ہم آپ کے ہو گئے تو میں یہاں پر جب یہ کہ جو تمہیں دیکھتا ہے تم کھڑے ہوتی ہو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا ہے کہ پیارے تم اتنے مجھے محبوب ہو اتنے مجھے عزیز ہو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں ہرے ہم اس کو پکارتے جو اللہ سمدھ ہے سمدھ ہے نا وہ سمدھ کیا ہے مکرم صاحب بینیاز بینیاز ہے نا اسے وہ بینیاز ہے لیکن وہ ہم سے بینیاز ہے لیکن اپنے حبیب کو تکتا رہتا ہے وہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہتا ہے وہ اپنے حبیب کو دیکھنا میرے پروردگار نے قرآن میں لکھ دیا کہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو جب تم عبادت کرتے ہو جب تمہیں اور وہ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ بھئی تم نے بہت عبادت کر لی اب تمہارے قدمین متورم ہو گئے تھوڑا حرام بھی کر لو یہ کہہ کر پکارا تو میں آخر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے خانان والوں کو آپ نے دعوت دی تو مرتبہ دعوت دی اس کے بعد آپ کو کہہ دیا گیا کہ اعلان کر دو تو میں بس یہ آخر جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ جملہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نبوت کوئی علماری پر رکھیوی چیز نہیں ہے جو مل گئی آپ پیدا ہی نبی ہوئے تھے یہ کہا کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کا حکم ہوا نبی تو وہ پیدائشی نبی تھے جو اپنے پنگوڑے میں انگلی سے چاند سے کھیلا کرتا ہو اسی کو رسول کہتے ہیں جس کا جھولا جھولانے کے لیے جبریل آتے ہوں اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے وہ محمد مصطفیٰ ہوتا ہے جس نے پیدائش کے فوراً بعد حضرت آمنہ کہتی میں نے اپنے بچے کو دیکھا پیدائش کے فوراً بعد بطن اثر سے وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اس کو کہتے ہیں محمد کیونکہ وہ احمد ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا اب اس احمد کو کائنات میں دنیا میں آنے کے بارے کائنات میں آ چکا تھا احمد بن کر دنیا میں آنے کے لیے محمد بننے کے لیے ضروری تھا کہ احمد کا آخری سجدہ جو آمد کائنات والا آمد تھا وہ آخری سجدہ دنیا میں کر لے تاکہ احمد بھی ہو جائے محمد بھی ہو جائے محمود بھی ہو جائے اور حامد بھی ہو جائے تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ طے شدہ ہو جائے تو میں بس یہی پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں بڑی حساس معاملات ہوتے ہیں محبت مصطفیٰ میں رب نے دلوں کو اور نرم کیجئے اور محبت لے کر آئیے جتنا حصول سے پیار کریں گے وہ تنہی خدا کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے مقفلے تھے مقفلے کے بعد حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ